اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہم لوگوں کا جو کلاس ہے وہ تینتی کلاس کے اردو کا جو ہے نہیں ہے ہم نے دیواشا یعنی یہ جو لکھ رکھا ہے ہم نے پریفیس اس کے بارے میں پڑھنے والے کہ کون کیا لکھا ہے کس نے کسے لکھا ہے کون سے چپٹر کا کون لکھا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہی ہیں ہم نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے پہلے سے ہی اتنا کچھ پڑھنے والے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہی ہیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کرپیا کر کے نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ بیل آئیکن کو بھی دھوا دیجئے چلیے کہ آج دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا لکھا ہے تو کیا یہاں پہ ہمارا فیرست ہم نے لکھ رکھا یہاں پہ کہ حمد حمد میں کیا ہے کہ حمد خدائے عزا و جل حمد خدائے عزا و جل کس نے لکھا تو شبنم کمانی نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے تو شبنم کمانی نے لکھا ہے حمد خدائے عزا و جل ہی صحیح نصر میں آ جاتا ہے تو ہمارا فیرست اکیسز کا حمد کا اب نصر میں کیا ہے کہ افسانہ سب سے پہلے افسانہ جو ہے تو افسانہ کس نے لکھا تو افسانہ ہمارے تیند کلاس کے اردو میں جو ہے چارٹس افسانہ لکھنے ہم تو دیا ہوا ہے یعنی تین دی کلاس کے اور در ایسے چار افسانہ کا ذکری کے آگیا ہے جس میں پہلا افسانہ ہے بابی جان جس کا لکھا کن ہے سوہر عظیم آبادی پہلا جو ہمارا بابی جان جس کا لکھا کن ہے؟ سوہر عظیم آبادی ہے دوسرا ہے فرار جس کا لکھا کن ہے؟ سید محمد محسن ہے اور تیسرا جو ہمارا کٹی ہوی شاخ ہے کیا ہے؟ کٹی ہوئی شاخ جو اس کا لکھا کون ڈاکٹر کمرے جہاں ڈاکٹر کمرے جہاں اس کا لکھا کہ اور آشیانہ کون ہے آشیانہ آسینہ ایک بھی ہے اور اس کا لکھا کہ نگار عظیم ہے نگار عظیم تو ہمارا کلاس کیا تھا یہ ہمارا تیند کلاس کے اردو کا افسانہ میں چاڑھ افسانہ لکھا ہوا اور کس نے کہا لکھا تو باہب جان لکھا ہے سوال ازم آبادی نے فرار کن لکھا سید محمد محسن نے کٹی بھی شاہ کون ہے ڈاکٹر کمرے جہاں آشیانہ نگار عظیم نے لکھا ہے اب جس طرح کیا مضمون مضمون میں ہمارے پر کیا ہمارے پانچ دیئے ہیں کتنے دیئے ہیں مضمون پانچ مضمون دیئے ہیں جس میں ہیں عالمی حدد جس میں کیا سر سید آمد خان اس کا لکھا کہ عالم حمد حدد کا لکھا کون ہے سر سید آمد خان آدم کی پہچان کس نے لکھا ڈاکٹر عبد المغنی نے لکھا ہے آدم کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی ہندوستان آئین کے میمار ڈاکٹر بھمرا امبیٹکر یعنی یہ جو لکھا ہے یہ کہیں سے لیا گیا ہے ماخوض جو ہوتا ہے اخص کی زمہ ہوتا ہے ماخوض جو کہیں سے لیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے ماخوض ہندوستان آئین کے میمار جو لکھے ہیں ڈاکٹر بھمرا امبیٹکر اس کا ماخوض کہا جاتا ہے اب کیا ہمارا اردو ڈراما نگاری یعنی اردو ڈراما نگاری اور آگاہ شر یہ کس نے لکھا تو پروفیسر دتفر رامان نے یہ ہمارا مضمون کا حصہ ہے مضمون ہمارے کتنے پاس دیا ہوا ہے ہمارے تیند کلاس کے اردو میں اور آریابٹ آریابٹ اور تریگنا آریابٹ اور تریگنا لکھا ہے کون یہ بھی ماخوزی یعنی کہیں سے لیا گیا ہے یہ بھی کہیں سے لیا گیا ہے ناول اس میں ناول بھی ہے ہمارے اردو تیند کلاس میں اردو جو ناوے لکھا ہے تو ناوے لیکی دیا ہوا ہے کون تو فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو جس کو کس نے لکھا ہے ڈپٹی نظر آمد نے لکھا ہے تو یہ ہمارا تھا کس چیز کا حمد کا یہ تھا حمد خوزہ عزب عزل کا شمنوں کا مالی چار اپسانہ لکھا ہوا ہے ہمارے تیند کلاس کے اردو میں جو بھابی جان سوال ازم آبادی پرار سید مہد محسین کٹیوی شاہ ڈاکٹر مخمرے جہاں آشیانہ نگار عزیم مضمون جو ہے پاس دیئے مضمون ہمارے تیند کلاس کے اردو میں عالمی حدد سر سید آمد کا عدب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی ہندوستان آئین کے مہمار ڈاکٹر بیمرا عمبیڈکر جو خود بخود مطلب دکھا ہوا ہے اردو ڈراما نگاری اور آگا آشر جو ہے پروفیسر لطف الرحمان نے لکھا ہے اب کیا آریہ وٹ اور تریگناہ جو یہ بھی ماہ ہو یعنی کہیں سے لیا گیا ہے اب فہمیدہ اور مجلویٹی احمیدہ گفتو کیا ہمارا ناویل ہے اور ناویل وہ کس نے لکھا ہے ڈپٹی نظری حمد نے لکھا ہے اگلا کیا ہمارا مکتوب نگاری یعنی مکتوب وہ تم جو آتے ہیں شید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام جو مکتوب لکھتے ہیں خطو بغیرہ جو لکھتے ہیں وہ اس کو کھا آتا ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام کس نے لکھا ہے عصد اللہ خان غالب نے لکھا ہے عصد اللہ خان غالب کو کیا لکھا ہے مکتوب نگ مکتوب میں سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام اپنی بیٹی سخورہ کے نام کس نے لکھا تو عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے کیا چیز تو اپنی بیٹی سخورہ کے نام مولوی سید مقبل احمد سمدانی کے نام یہ بھی کون لکھا ہے تو مہدی افاد ہے کس نے لکھا مہدی افاد ہے اس میں ایک انٹرویو بھی دیا ہے انٹرویو کو کس نے لکھا بیدی سے انٹرویو یعنی کی اب بیدی سے انٹرویو یہ ہمارا چپٹر کا نام ہے اس کا لکھر کون یہ بھی کہیں سے لیا گیا ہے کیا ہوا یہ بھی کہیں سے لیا گیا ہے اس میں ذکر نہیں کیا ہے کہ کس نے لکھا ہے کس نے نہیں لکھا ہے یہ مخوص دیا ہے اس کے لئے یہ کہیں سے لیا گیا ہے تو ویڈیو کینٹ تک بنی رہی ہے اب چلتے ہیں ہم کس کے طرف حصہ شائری کی طرف یعنی کہ پہلے ہم کیا حصہ نصر اب حصہ شائری شائری میں کیا سوز پہلا ہے نظم نظم کو کس نے لکھا تو نظم کو لکھا ہے سب سے دیکھو ہمارے یہ تیند کلاس کا اردو میں نظم کتنے ہیں چھے تو نظم دیا ہوا ہے چھے نظم دیا ہوا ہے جس میں پہلا ہے مناظر فطرت مناظر فطرت لکھا ہے چک بست اور دوسرا ہے انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ کو کس نے لکھا ہے تو جگنات آزاد نے لکھا ہے انڈیا گیٹ کو کس نے لکھا ہے جگنات آزاد نے لکھا ہے ہم نوجوہ ہیں اس کو کس نے لکھا پربین شاہیدی نے لکھا ہے پرویز شاہیدی نے لکھا ہے کس نے لکھا پرویز شاہیدی بجلی کا خمبہ اس کو کس نے لکھا تو نیدہ فازلی نے لکھا ہے یہ ہی ہے ہمارے نظم نظم یہ ہے تو نظم بہت آسان تھی پہلے اس کو کس نے لکھا نیدہ فازلی نے لکھا ہے کھرا ڈینر کس نے لکھا تو سید محمد جعفری نے لکھا ہے یہ ہماروں کے نظم کا حصہ ہے ہمارے تین کلاس کردوں میں جو ہے چھے ٹو نظم دیا ہوا ہے جس میں سے یہ ہمارے دیا مناظر فطرت انڈیا گیٹ ہم نوجوان ہیں بجلی کا کھمبا نظم بہت آسان تھی پہلے کھرا ڈینر یہ ہے اور مرسیہ دیکھو مرسیہ ایک ہی مرسیہ دیا ہے مرسیہ کہتے ہیں کسی کے موت پر جو نظم کہی جاتے ہیں اس کو مرسیہ کہا جاتا ہے تو عارف کی موت پر ہے کی نہیں یہاں پہ موت پر آ گیا نا تو عارف کی موت پر عصداللہ خان غالف نے گایا تھا اس کو کہا جاتا ہے عارف کی موت پر یعنی عصداللہ خان غالف میں جو شیر پڑھا تھا اس کو مرسیہ کہتے ہیں مسنوی کیا ہے دیکھو مسنوی یہ ہے ہمارا تو ہمارے تین کلاس کردوں میں مسنوی جو ہے تین ہیں دیئے پہلا کیا زہرِ عشق اور دوسرا ہے گلزارِ نصیم اور جذبہِ عشق تو زہرِ عشق کو کس نے لکھا تو شوق لکنوی نے لکھا ہے گلزارِ نصیم کو کس نے لکھا دیا شنکر نے لکھا ہے جذبہِ عشق کو کس نے لکھا غلام حمدانی مسحفی نے لکھا ہے اب آتے ہم کس کے غزل کی طرف یہ ہمارا تھا نظم ہو گیا مرسیہ ہو گیا مسنوی ہو گیا اب غزل ہے تو غزل دیکھو کیا ہے کہ ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھلے کھو گئیں یہ غزل کا سب سے پہلا مشرہ ہے آئین اسی کو چپر کا نام دے دیا گیا ہے تو ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھلے کھو گئیں اس کو کس نے لکھا تو مبارک عزیم آبادی نے لکھا ہے اور دوسرا اسی کا کیا ہے گر گئے افسوس کس کس کی نظر میں کیا کہیں تو یہ بھی ہے مبارک عزیم آبادی غزل کہتے ہیں اس شیر کو جس میں کیا ہوتے ہیں عشق اور وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں تو کیا گر گئے افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں کس نے لکھا مبارک عزیم آبادی نے لکھا ہے دولت درد کو دنیا سے چھپا رکھا ہے یہ ہے ہمارا غزل اس کو کس نے لکھا آمد فراز نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے آمد فراز نے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ یہ بھی لکھا ہے آمد فراز نہیں لکھا ہے دوسرا کہ قلب جاہ میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی قلب جاہ میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی حسن نائیم نے لکھا ہے پھر فسان آئے غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں فسان آئے غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں اس کو بھی لکھا ہے حسن نائیم نے لکھا ہے پھر گئے موسم میں کھلتے تھے گلابوں کی طرح اس کو لکھا ہے پربین شاکر نے بارش ہوئی تو فولوں کے تنچاک ہوئے اس کو بھی لکھا ہے پربین شاکر نے دست اصائے موجزہ گردر بھی اسی کا ہے اس کو لکھا ہے عرفان صدقی نے کام اس شغوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے عرفان صدقی نے ہی لکھا ہے اس کو یہ ہمارا تھا غزل تھا غزل کتنے لکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چپٹر ہے غزل کا ہمارا جس میں دو دو جو الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے یعنی دو شہر نے دو دو شہر لکھا ہے دو دو غزل کا نام دیا ہے جس میں تھا ساتھیں گزری جو غفلت میں سمجھ لکھ ہو گئی گر گئی افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں یہ مبارک عظیم آبادی کا دولت درد کو دنیا سے چھپا رکھا ہے تیرے ہوتے ہوئے محفلے میں جلاتے ہیں چراب یہ لکھا ہے احمد فراز کا اور ہے کیا قلب جام میں حسنے کی گہرائیاں را جائیں گی فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں اس کو لکھا ہے حسن نعیم نے پھر گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح بارش ہوئی تو فونوں کے تنچاک ہوئے اس کو لکھا ہے پروین شاکر نے دستِ اصائے موجزہ گربی اسی کا ہے اور کام اسی شگوے تنہائی سے کیا چلتا ہے اس کو لکھا ہے عرفان صدیقی نے اب آ جاتے ہیں دوہا میں یہ غزل ہو گیا ہمارا اب دوہا کیا ہے تو دوہا صرف ایک ہی تو دیا ہے جس کا چپٹر کا نام کیا ہے دوہے تو دوہے کو کس نے لکھا ہے زفر گورخ پوری نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے زفر گورخ پوری نے اب دوسرا ہمارا یہ لاشٹ جو ہمارا گیت گیت کس نے لکھا جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں کیا ہے جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں اس کو لکھا سلام مچھلی سہری نے لکھا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا یہ تا پریفیس ہے تینتھ کلاس کے اردو کا پریفیس تھا یعنی پریفیس کہتے ہیں انٹروڈکشن کو چپٹر بجز کا نام لےکک کون ہے کس چپٹر کا کون لےکک ہے لےکک کو اردو میں کہایا تھا مصنف یعنی کہ مصنف کون ہے آج کا ہمارا کلاس یہی تھا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تینکیو